سلطان شمس الدین نے تمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غور سے سننے والی بات ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آواز آنے لگی چیخنے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ ٹل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بجنے لگے زور ہونے لگا بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال دو مہینے کا بچہ لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف متبہ بھی کیا ہوا پانی پلاو بٹھاو یہ کیا ہو گیا کہنے لگی لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی میں کیا ہوا کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شریف آمن بنا پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گود میں یہ بچہ ہے دو مہینے کا اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے کون ہے یہ تیرے سا ابھی گردن نہ کٹ دوں گا بات کر کون ہے کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھوڑ کے بیٹھ گئے توجہ ادھر ہو گئی پراپو گنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ رنگ ایسا عجیب ہے انداز ایسا عجیب ہے فرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ اوصلہ پیدا کر سننے کا کہا تو بات کر کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ کتب دن بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز اولاد ہے اٹھاؤ پرویسر سلیم چشتی نے پی اچ ڈی کی ہے وہ لکھ رہے اس واقعے تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد تو نے بات کیسے کی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر اوصلہ نہیں میری عزت تار تار ہو گئی اور تُو پیر بچا رہا ہے اللہ خوب اکبر سلطان شمس الدین تمہ شاہ سمان کے طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تُو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تُو نے کس امتحان میں ڈال دیا یہ کیا رنگ تُو نے زندگی کا بنایا ہے کہنے لگی بلا اسے اڑا اب گردن اللہ اکبر خاجہ کتب الدین بختیار کا کی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں عورتیں گھروں میں گھس جائیں جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اُرس منانے آسان ہے ڈھولڈ مکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا قاضی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو کتب الدین بختیار کا کی کی آنکھ ہمیں آسو آئے مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آیا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے یہ تیمہ گڑی تھی آتھ دور سجن دے او جن ج رکھے او جن رہن ہے واجب نہیں جے ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگی ہووے میں ظلف سجن دی واما پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نو مار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دوکھ ویچ رازی جے سونا ہی میرے دوکھ ویچ رازی تے میں سوک نو چلے ڈاما یار فریدہ جے کدی مل پہ سونا یار فریدہ جے کدی یہ کدی مل پہ سونا بس ان دو رورو حال سونا ہاں تیک لگائی ہے بی بی بول دے گوائی کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تجد کے بانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کو مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کدی ملات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا حرام ہی بدل گیا عورت تو اندو تھی اس نے تو جھوڑ موڑ کے کلمہ بھی پڑھ رکھیں اللہ اکبر خاجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے آمین تو کہیں وہ کھڑے ہو کے کہنے لگی ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے خاجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کے طرف اٹھائی کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی میں بڑی تیارچ دور سجن دے وہ جن جے رکھے ہون جے رہنے واجب نہیں بھی شریعت مندہ خسم نو کہنہ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مولت نہیں دے دیتا میں صویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتیں اچھا حضور جیسے موسیقی